ہائی گوڈ آفٹرنون ساس بہو اور سینسیکس کے آج کے اس منڈے اپیسوڈ میں آپ سب کا سواگت ہے مدد کرنے کے لیے جانے مانے ٹریڈر اور مارکٹ ایکسپرٹ کولکتا سے امیت سیٹ صاحب جڑتے ہوئے امیت جی نمشکار آپ کو بھی بس باتشیت کی شروعات کریں گے اس سے پہلے ہم تک ریچ آؤٹ کرنے کی طریقے پلیز رکھئے سکرینج پہ ہمارا واتز اپ نمبر ہمارا انسٹاگرام ثریڈ اور ٹویٹر یعنی کے ایکس کا آئی ڈی بھی آپ کی سکرینج پہ آ جائے گا اس کے بعد ڈیکٹر صاحب جڑا قویقلی مارکٹ دکھائیے گا قویقلی اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے اسی شو میں سوال جواب کے اعلاوہ بہت ریزالٹس آئے ویکنڈ سے لنٹ فنانس کے ام ڈی اور سی او سودپتو روائے سے اپنے کو بات چیت کرنی ہے اس شو میں سر ریڈی ہو رہے ہیں کچھ دیر بعد جاؤں گا سر کے پاس اور ایک اور جیس آج دیڑ بجے آج کا سب سے بڑا ایکسیڈنٹ انڈیا مارٹ انٹرمیش دکھائیے سکرینج پہ اس کے ام ڈی اور سی او سے بھی کریں گے بات چیت یہ نو یور کمپنی میں دیڑ بجے جڑتے جڑے رہیے گا خیر دکت میں بزار کھلے گلوبل سنکیتوں کی بیچ ٹھیک تھاکتے ہیں سباس سو انکھ مضبوط کھلے تھے آج 24,978 کے آس پاس کی شروعاتی ٹریڈز میں اچھال کے ساتھ کھلے تھے ان زونز پہ گہ تھے 24,978 یعنی کی آلموست پچیس ہزار کے زونز اور پچیس ہزار کی اہمیت سب سے تگڑا کال رائٹرز کا زون ہے پچیس ہزار سب سے تگڑا سب سے تگڑیا آؤٹسٹینڈنگ ہو آئیز وہیں کھڑے ہوئے ہیں پلس وہ سائیکلوجیکلی بیریئر بھی بن جاتا ہے تو جہاں کھلے تھے زیادہ ہیڈ روم تھا ہے نہیں وہاں سے منافع سلی اور تگڑا دباب بنا سواسو پوائنٹ اوپر والا نفٹی ایک سمیں پونے دو سو پوائنٹ دباب پہ چلا گیا تھا آج کی انٹرڈی لوز چھے سو اسی کے ہیں ہاں وہاں سے تھوڑا بہت سملے ہیں لیکن ٹیکچر کمزور ہے ایک تیہائی فیزدی کے دباب کے ساتھ ابھی بھی کام کاجر رہا ہے اور ایک چیز اور دکھاتا ہوں ایکسیڈنٹس کس طرح سے سٹاکس پنیش ہو رہے ہیں انڈیا مارٹ انٹر میش نفٹی کا ٹاپ لوزر سترہ پرسنٹ کٹ آر بی ایل بینک وائدہ کا سیکنڈ ٹاپ لوزر چودہ پرسنٹ کا کٹ اپنے نمبرز پہ ٹاٹک کنزیومر پروڈکٹ وائدہ نہیں نفٹی فیفٹی کا حصہ بھی ہے یہ دیکھیں ریزلٹ پنیشمنٹ سودرہ لوز سے پھر بھی ساتھ ساڑھے ساتھ پرسنٹ کے دباب کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے کوٹک مہندرہ بینک ہمیں پتہ تھا آر بی ای کی گاج گری ہوئے پرفارم اچھا نہیں کر پائے گا پر پنیشمنٹ دیکھئے ساڑھے پانچ پرسنٹ ایک اور نفٹی فیفٹی کا ریزلٹ ہے یہ اس طرح سے پین ہے بڑھتا جاؤں گا آگے تو یہ پین بہت دیکھے گا انڈویجل سٹاک سپیسپک جھٹکے تگڑے آج کے بزار میں خیر وہ تاہی ایف سی بینک کے اچھے نمبرز تھے ریلائنس اچھے نمبر ریلائنس پیٹ کے اب کنسولیڈیٹ کر رہا ہے لو لیول سے خروت حرکت آ رہی ہے تو تھوڑا بہت شیڈ آف گرینز یہاں پہ ہیوی ویٹس میں دیکھ رہا ہے سوال جو آپ کے سلسلے کی شروعات کر رہا ہوں آج ہیدر آباد جانا ہے ہمیں بھوپال جانا ہے اور پانڈیچری جانا ہے بھوپال سے سونل سونی جڑتی ہوئی ان فاکٹ سب جڑتی ہوئی ہیں آپ سب کو گوڈ آفٹنون سونل مام کیا کرتے ہو آپ بھوپال میں اور سونل مام کب سے سٹاک مارکٹ سے جڑے ہو آپ سن میں سوفٹن انجنیر ہوں میں جاپ تو پولے میں کرتے ہوں بٹ ورک فروم ہوم چل رہا تھے اور میں سٹاک مارکٹ میں 3-4 ایئر سے ہوں سوفٹن انجنیر ہو پونے میں کام کرتے ہو بھوپال میں ہو اور بوس نے بول دیا ساریڈے کو میٹنگ ہے تو آپ بھاگے بھاگے جاؤ گے یا بوس کو پتا آپ ہو بھوپال میں کتنے دنوں سے یہ کووڈ ٹائم سے ورک فروم ہوم ہی چل رہا ہے کیا نہیں نہیں سر بیچ میں آن ہوا تھا لیکن ابھی فلیکسیبل ہے مطلب آپ جا سکتے ہیں اور نہیں بھی جائیں تو بھی چلے گا اور تنکھا مل رہی ہے پونے والی آپ ہو بھوپال میں جی مجھا نہیں اچھا لگ رہا ہوں آپ کو تو میں بھوپال سے ہی ہوں بیسکلی ہاں بھئی میں کہہ تنکھا تو ابھی بھی پونے کی مل رہی ہے نا مست والی صحیح ہے یہ اچھا سونل میم پہلا سوال سار میرا سٹاک ہے IRFC بائے ریٹ ہے 153 ٹوٹل سٹاک ہے 553 153 میں خریدا تھا سونل میم کس لوجی سے خریدا ہے ٹریڈنگ کا منت ہے یا لمبی افدی کے لئے رکھ لیا ہے یہ انویسمنٹ پرپس سے لیا تھا 4-5 منس پہلے لیا تھا تو یہ جب دیکشنگ کے ٹائم پہ اس کا پروفٹ بک کرنا تھا مجھے پٹ میں نے میرے میرے کیا ہے ٹھیک ہے آپ کی مائنگ کے زیادہ دور نہیں ہے لانگ ٹرم کے لئے خریدا ہوا ہے IRFC کیا کرنا چاہیے ہم نے پہلے بھی بات کر رہی ہے جتنے ریلوے کے سٹاک سے سب 3-2 سٹاک سے یہاں پہ ہم نے کافی اچھی کاسی تیجی دیکھے رہی لیکن off late ہم دیکھ رہے continuous profit booking ہے lower low lower highs بن رہے چارٹ میں اور 200 exponential moving average جس کو ہم کافی critical مانتے ہیں سٹاک اس کے نیچے بھی trade کر رہا ہے تھوڑا سا support یہاں پہ ضرور ہے but overall چارٹ میں strength نہیں ہے تو کوئی بھی bounce آئے تو ماہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں آپ کا loss زیادہ نہیں ہے ہلکا فو کا bounce 148 149 تو یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں فلحال یہ سیکٹر medium term چارٹ میں بھی momentum میں نہیں یہ لیجے بھائی bounce میں نکلنے کا من منائی ہے sonal ماہم موقع ملے تو exit کریے گا ہیدراباد سے روپالی جی جڑتی ہوئی روپالی ماہم کیا کرتے ہو آپ ہیدراباد میں سر housewife ہو اور کتنے ٹائم سے stock market جڑے اور کب آئے کیسے آئے سر ایسے ہی بس اچانک ایک بار entry ورک چلو ٹرائی کرتے اور کوئی بیک آئی نہیں ہے تو اب کیسے کر رہے ہو اب سٹاک آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہو کسے ڈیسائیڈ کرتے ہو اس سے کام ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا کچھ homework بھی کرتے ہو تھوڑا بہت homework کرتے اور کیسا جا رہا ہے اب تک stock market پیسہ آرہا ہے ٹھیک جا روپالی پہلا سوال بعد میں میرا تھوڑا profit ہے لیکن اس میں مجھے نکل نملا profit بک کرنا چاہیے جیسے ڈیسی بینک ہے سر وہ میں 1300 پہ لیا اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے نکل نہ ہے آر لینا ایٹ کرنا تو کہاں کرنا ہے سر آہ آپ نے لیا لمبی افدی کا سوچ کے لیا تھا یا سوچ تھا نیچے مل رہا لے لیتی ہوں اوپر چھوڑ دو میرے 1800 کے تھے لیکن وہ ابھی تک آئے بھی نہیں اچھا یہ تارگٹ کیسے سیٹ کرے تھے آپ نے ایسی سوچ تھا 1800 جب بھی آگے تو بینک کا structure دیکھیں تو this is one on the positive side ہم نے کافی دیکھتے in the sense as a trader investor دیکھیں کافی time سے hold کرنا پڑا ہے کوئی اس میں خاص return نہیں آیا لیکن finally اب سمیں آگیا ہے یہاں پہ اچھا بیس بنا دیا ہے اور جس چار structure یہاں پہ present سمجھداری نہیں رہی کیونکہ فائنیلی جترا patience اس stock نے دکھایا ہے آج کے سطرہ میں بھی ہم gap کے ساتھ دیکھ اور ایک disclaimer ہے کہ ہم نے بھی یہ stock اپنے clients کو recommend کیا ہو صحیح بات ہے اس میں آپ نے جو بھی سوچ 800 800 800 نہیں آپ کی acquisition price بہت اچھی patience ہو تو شاید جیسے سجست کر رہے ہیں رکھا جا سکتا ہے سٹاک کو جلوازی کرنے کی ضرورت ہے نہیں اچھی پیڈگری مائم کیسے ہو آپ اور آج کا پہلا stock کون سا ایک دم بڑھی میرے پاس sugar stock ہے ڈھامپور sugar 230 stock 289 پر اور دھامپور بائیو دی مرچر کے پہلے اگر تو وہ آپ کو ملا ہوا ہے دھامپور شگر میں پوزش تنگ کیسی لگتی آمیج جی جی آج جی سپورٹ ایریا پہ جہاں اتنا loss دیکھا لیکن honestly پوچھیں چارٹ ویک ہے 195 پہ نیچے جاتا تو دکھتے بڑھ سکتی ہیں تو نکلنے کی کوشش کریں دھامپور شکر دھامپور میں 100 100 100 روپے تو آپ دھامپور بائیو کو ملی رہوں گے نا جی تو پھر بڑی ایریا ایسا کچھ loss نہیں ہے quickly ایک ایک سوال اور سامن یہ میرے پاس سونل میں اگلا سوال میرا next store جیو finance 360 پہ خریدا ہوا جیو finance جیو financial services کیسا رکھتا امیج جی بھائی جی جیو finance پہ دیکھے تو یہ stock سائیڈ ویس consolidation میں ہے تو نکلنے کو نہیں کاؤں گا اچھا konsolidation چلنا 300 360 پہ 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 200 ema کے اوپر پہ 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 315 کا stop لگا کے رکھے consolidate کر رہا ہے جب consolidation complete ہوگا تو then it will move up but تھوڑا سا آپ پہ اچھا پہ 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 سٹوک move کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ گ جیو فرنانشل کی بات دھیان رکھے گا اس چینل اور جیو فرنانشل کے promoter سیم ہے تو کسی اور independent فرنانشل advisor سے بھی consult کریے گا پلیز روپالی میں اگلا سوال سر کسی بھی سٹوک میں اگر ایوریج کرنا ہو تو کتنا کریکشن ہو جانا چاہیے تو کرنا چاہیے اور کون طرح کے سٹوک میں ایوریج کرنا چاہیے ایسا بھی ہو سکتا نا گلتی کو میں اور پیسہ جھو کرے ہوں کتنا کریکشن آئے کتنا گرے تب ایوریج چرو کرے کوئی تھم رول ہوتا ہے آشی جو ہم فولو کرتے ہیں کہ کوئی بڑی سٹوک بڑی سیکٹر سی جو out perform اگر آپ کا نظریہ میڈیم term to long term ہے 200 day کے اوپر چل سیکٹر روٹیشن ہوتا رہی تا مارکٹ میں تو سٹوک 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 بینک ICICI Reliance جب بھی اچھے level میں نیچے آئے تو تھوڑا ایسا ہی پہ جب نیچے کرنا چاہیے کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہی ہے کہ اپنے کوئی بھی بھاو ملیا تو نقصان نہیں ہوا ہے اگر نظریہ long term تو پیڈیگری بڑیہ سٹوک میں نہ کی نہ گلتی ہو گئی اس میں اور پیسہ جھوکتے چلے گئے چلیے اس نوٹ پر سرطہ مہم روپالی مہم سونل مہم تھانکی سو مچ جڑنے کے لئے بریک لے رہا ہوں ایلنٹی فنائنس کے ایمڈی اور سی او سگیپت روئیس آپ سے بریک کے اس پار ہم کریں گے نتیجوں پہ چرچہ چلی بھائی بریک کے بعد آپ سب کا سواگت ہے اب سیدھے بورڈروم کی طرف بڑھا جائے اور ہمارے ساتھ ایلنٹی فنائنس کے ایمڈی اور سی او سدیپت روئیس ہر جڑتے ہوئے سدیپ کیوں دیکھوں جم دیکھنے کو مل رہا ہے ایسٹ قولیٹی میں مائنر ڈیٹوری ایشن دیکھنے کو مل رہا ہے کیا کوئی ایسٹ قولیٹی کے فرن پہ کنسرن یا کس طرح کے ٹرن امرج ہو رہے ہیں مائکرو فینائنس بزنس میں تھوڑا ایسٹ قولیٹی ایشوز ہے انڈسٹری لیول پہ اور ہماری جو پورٹفولیو ہے وہ لیس پورٹفولیو ہے ہماری جو مائکرو فینائنس بزنس میں ایسٹ قولیٹی کی ایشوز تھوڑی بہت آئی ہے جیسے فلٹ سے آئی ہے بیہار میں گجرات میں یا سٹوپیج سوشل بینیفیٹ جو ہوتے کریٹ کس میں اس کورٹر میں اور جو ہم ہماری جو نمز اور فیز رہی ہے اس میں بھی تھوڑا گراوٹ آپ کو دکھنے کو ملے گی کیونکہ ہماری جو پورٹفولیو کی جو کامپوزیشن ہے وہ ہم نے تھوڑا ایڈجسٹ کیا ہے جیسے ہم نے رویل بزنس فینائنس یا میکرو فینائنس کا جو ورٹیکل ہے اس میں کیونکہ انڈسٹری میں ایک تھوڑا لیوریش چکا رہا ہے ہم نے اس میں ہماری جو کم کر دیا اور سیکیور بزنس میں کمزور ایسٹ کولٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جو ٹرینڈ کمزور نظر آ رہے ہیں کیا اس کے چلتے دباب آگے بھی قائم رہے کیا اب جو آگے چھمائی کھڑی ہے کیو تھری کیو فور یہ سنکیت کس طرح کے مل رہے ہیں آپ کو ہماری یہ ہرپ ہے کہ کوٹر تھری کی جو انڈ ہے اس میں سے تھوڑا ایسٹ کوالیٹی کی ایمپوریمنٹ دکھنا چالو ہونا چاہیے اور یہ جو مومنٹم ہے یہ کوٹر فور میں اگر کے آنا چاہیے آہ اچھا کوسٹ آف فونڈ کی لاغت کی ستیدی کیسی ہے کیا اس میں کس طرح کے رجحان آگے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو ہماری جو کوسٹ آف باروئنگ ہیں کافی سٹیبل تراجیکٹری میں رہا ہے تو آف آف جو تراجیڈی ٹیم ہے یہ کافی کافی اچھا مینج کیا ہے ہماری کوسٹ آف باروئنگ کا تراجیکٹری کو اور ابھی جیسے آر بی آئی نے نیوٹرل اکوموڈیشن سٹانس میں موف کیا ہے تو گلوبالی سنٹرل بینکس جو سارے جو سنٹرل بینکس آر موونگ ٹورڈ اکوموڈیشن سٹانس اور پولیسی ریٹ سائیکل اگر ڈاؤنووڈ تراجیکٹری چالو کرے گا تو اس میں ہماری کوسٹ آف فنڈس میں اور بینیفیٹ آئے گا اوکی ایسے ہائیلیٹ ہائیلائٹ رہی ووک در ٹاک ٹوینٹی 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 میں جو انہوں نے گائیڈ آپ سے پھر ایک بچ ستائیس منٹ پہ میں ملوں گا تب باتشیت کریں گے ڈیٹیل میں انڈیا مارٹ انٹر میش کے ریزالٹس کی ملوں گا